یہ باتیں اس لیے سناتا ہوں اس کا تصور آپ کو دیتا ہوں آپ کا عقیدہ نبی پر زیادہ بنے اور آپ اس چیز میں حرص کریں اس لیے میرے پر عقیدہ بنے ان پر عقیدہ کیونکہ ان کا یہ کرم کا تقادہ سب کے لیے کھر امتیاز نہیں رکھتے ہو لیکن تم لوگ خود ان کی تصنیجات ہے لیڈروں کے پیچھے پھرتے ہو وہ حیات نبی ہیں موجود ہیں سب کوئی دیکھتے ہیں جو بھی چاہیے اس میں تمہارا وسیلہ بن کے کر دیں گے یہ دیکھا ہم کھاتے پیتے ہیں سب کچھ ہیں اللہ دیتا ہے نہیں کہ اللہ نہیں دیتا ہے لیکن وسیلہ سے دیتا ہے اس وسیلہ کو اکثر ظاہر نہیں کرتے ہیں ہم کبھی کبھی ظاہر کرتے ہیں کہ لوگوں کی سمجھ میں جو بات نہ آئے نہیں کرنی چاہیے سور پاکہ نے کہا اللہ ہموتی اللہ دیتا ہے وَا نَقَاسِمُن تَقْسِيم میں کرتا ہوں کسی پر کرم تھا کچھ خاموش بیٹھا تھا کہتے ہجابات اٹھے آقا جی نظر آئے آقا جی کہا ہم سے کیوں نہیں مانگتے ہو آقا جی کہا ہم سے کیوں نہیں مانگتے ہو تو تکیہ کلام نہ بنائے کیونکہ نبی کریم نے کہا زمین کی کنجیاں ساری خدا نے میرے ہاتھ میں دی آقا جی کہتے ہیں شک کرنا چاہیے کہ اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں تو تکیہ کلام نہ بنائے کہ اللہ کا کرم اللہ دیتا ہے اور وسیلے کے طور سے کبھی کبھی کہتے ہیں آقا جی دیتے ہیں ہم کھاتے ہیں جس کا کھانا اس کا کھانا کبھی کبھی یہ بھی انہوں نے سکھایا ہے خدا کی قصر کیسے کہتے ہو تو تکیہ کلام مت بناو کس نے کہا آقا جی نظر آقا جی نظر آقا تو احتیاط کیا کریں بعض محبت سے کہتے ہیں ان کو ہر وقت ایسے نہیں کہنے چاہیے اللہ کا نام یہ تھے سرکار دا کرم سرکار دا کرم سرکار دا کرم جو عذبت کے خلاف ہیں کہتے ہیں اللہ ہی نہیں بسرکار دا کرم اللہ دا کرم ختم ہو گیا ہے تو طریقہ بودھنے کا چاہیے جاہل لوگ نہیں سمجھتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں جاہل لوگ گمراہ تو اس چیز کا خفیف اشارہ کیا کہ تکیہ کلام نہ بناو کہ میں کرتا ہوں لیکن کبھی کبھی کہنیا کرو دیکھا نبی کہے کبھی کبھی تکیہ کلام نہ بناو ان کا کرم ہے اسی یہاں اختلاف کی باتیں نہیں ہوتی ہیں اور جو مولی بہت کم ہوں گے اکثر لڑا کے مارتے ہیں لوگوں لڑا کے مارتے ہیں بات سچی بھی ہے یا نہیں بھی ہوگی کار ملہ فساد ملہ کا کام ہے فساد پھیلانا بس اچھی بات ہے شیڑنے سے آدمی چھیک ہوتا ہے خراب ہوتا ہے ایسے کرتے ہیں اولاد جتنی جائے لوگ غلطیاں کرے ہاں جی ماں باپ گھر سے نکال دیتے ہیں اس کو پھر بھی خیال رکھتے ہیں آقا جی کی امتی ہیں سارے امتی ہیں مریلوی شیعہ دیوبندی امتی کے نہات سے سب پر خاموش ہیں لیکن جو زیادہ سبجدار ہے صلاحیت رکھتا اس کو پسند کرتے ہیں جو فتنہ مچاتا ہے لوگوں کو لڑواتا ہے یہ اچھا نہیں ہے آقا کو پسند کریں کہ اس حق پر ہی ہو پھر بھی حق بعد کچھ خاموش رہنا چاہیے کہ لوگ صلاحیت میں ایک نہیں ہیں دماغ میں ایک نہیں ہیں سمجھ میں ایک نہیں ہیں اسی کا قلم الناس اللہ قدر کو بات کر لوگوں سے جتنی ان کی اکل میں آئے اکل کے بار مت کرو ہم جتنی احتیاط یہاں ہوتی ہے احتیاط سے بات کرتے ہیں